دوستو نمشکار میں رمنی کوئگ آپ کے سمک شمیتروں اور آج میں گریپ فروٹ کے امپورٹنس کی بات کروں گا گریپ فروٹ ایک بہت امپورٹنٹ فروٹ ہے اس کا انٹی آکسیڈن لیول بہت اچھا ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے دوستو میں نے دیکھا ہے کالیفورنیا سائیڈ میں گریپ فروٹ بہت ملتا ہے جب بھی میرا کالیفورنیا میں چکر لگتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میری بوہ جی کے گھر میں بہت سارے گریپ فروٹ پڑے ہوتے ہیں گریپ فروٹ کا دوستو سائز قریباً اتنا ہوتا ہے یعنی کہ جو کینو ہے اس سے قریباً دگنا سائز میں گریپ فروٹ بہت امپورٹنٹ ہمارے لیس لیے پہلی بات نمبر ایک کہ یہ لائیکو پین کا ایک بہت بڑا سروت ہے لائیکو پین ایک بہت طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے ہائیلی انٹی انفلمیٹری انٹی آکسیڈنٹ ہے یعنی کہ سوجن کو ناش کرتا ہے سوجن ناشک ہے تیسری بات لائیکو پین بہت ساری بیماریوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے جیسے کی کینسر ہے ہردے روگ ہے اچھ رک چاپ ہے لیور سمبندت روگ ہے کڈنی سمبندت روگ ہے اس کے علاوہ لائیکو پین کے علاوہ گریپ فروٹ میں وائٹیمن اے بیٹا کیروٹین کے فارم میں بہت اچھی ماترہ میں ملتا ہے اب جو وائٹیمن اے ہے پھر سے ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے بہت ساری بیماریوں کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے وائٹیمن اے کو لینے سے اسی طریقے سے گریپ فروٹ جو ہے وائٹیمن سی کا بھی ایک بہت بڑا سروت ہے وائٹیمن سی کیا ہے ایک گریٹ ایمیونٹی بوسٹر وائٹیمن سی ایک سٹرانگ انٹی آکسیڈنٹ ہے پھر سے بہت ساری گمبیر بیماریوں کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے پھر سے گریپ فروٹ جو ہے ایمیونٹی بوسٹر اس میں دونوں طریقے کا ریسہ گولنسیڈ ریسہ اور اگولنسیڈ ریسہ دونوں ہی بہت اچھی ماترہ میں ملیں گے تو یعنی کی گریپ فروٹس کل ملا کے ایک بہت اچھا فروٹ مانا جاتا ہے گریپ فروٹ میں کیلوریز بھی بہت کم ہیں تو آپ آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں گریپ فروٹ میں آئرن کی بھی اچھی ماترہ ہے یعنی کی اگر کسی کو ہیموگلیون کی کمی ہے آئرن کی کمی ہے ان کو بھی گریپ فروٹ زیادہ ماترہ میں لینا چاہیے تو دوستو گریپ فروٹ کا سیونٹ جرور کیجئے گا اچھا دوستو میں چلتا ہوں اور آپ کا دن شب رہیں